کہ اس نے غزوہ اوت پر کلام کرنا ہے اور غزوہ اوت پر کلام کرتے وہ یہ کہے کہ ایک جانب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے تھے وہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت مولا علی اور دیگر صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآجمعین موجود تھے اور دوسری جانب لشکر کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان اور لکھنے والا یہ لکھے ظاہرہ بل نے تو مجبور کر دیا اب اس کو لکھنا پڑے گا کہ حضرت ابو سفیان ردی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ردی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اور نبی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تو اس سے ہاں اسلام دیئے تو یہ سوال ہے کہ اگر اب قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کی جائے گی تو قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ تو کیا ہم اس سے پہلے یا اس کے بعد خاتم النبیین لکھیں گے میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مکتبہ فکر دیوبند کے سرخیل کے لائے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اسی طریقے سے علیہ السلام کا لفظ جناب حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت مکتبہ فکر دیوبند کے انہوں نے امداد الفتاوہ میں اس کو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغبہ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ناظرینی کرام حکومت پاکستان کی طرف سے جو انتہائی احسن قدم اٹھایا گیا کہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کے نام سے ایک بل پاس کیا گیا جو کہ ہر صحب ایمان کی دل کی آواز تھی اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں پہلا ایک ایسا احسن قدم اٹھایا گیا جو کہ ہر صحب ایمان کی دل کی آواز تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو بیس لاکھ جانوں کے نظرانے پیش کیے گئے آج ان کی جانوں کی قیمت ہمیں اس بل کی صورت میں ملی ہے لیکن بدقسمتی سے ایک طرف اس مملکت خدادات پاکستان کی جو دشمن ہیں انہوں نے پچیس جولائی کو ایک پریس کنفرنس کے ذریعے اس تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کی مخلفت کرتے ہوئے اس کو مسترد کیا اور معاذ اللہ بولا کہ ہم فلان صحابے کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور معاذ اللہ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متاہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کے ساتھ ام المؤمنین و رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ لکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں یقینا ان کی یہ مخالفت تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو پہلے دن سے ہی اس ملک کے جو دشمن ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور شر پسند اناثر اور ملک دشمن اناثر میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو ان کے پروردہ ہیں کہ ایک طرف میں یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ اب جو حنیف کریشی ہے یا اس کی پارٹی ہے یا منور جماعتی ہے جتنے بھی یہ تفضیلی نیم رافسی ٹولہ ہے یہ اب نکلیں اور ازواج متحرات رضی اللہ عنہنہ امات المؤمنین رضی اللہ عنہنہ کی عزت و نموس پر پہرہ دیں اور بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو عالی الان وہ انکار کر رہے ہیں اب ان کو دلائل پیش کریں جبکہ ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے لیکن اب تک اس ساری پارٹی تفضیلیوں اور نیم رافیوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا مستقل کوئی بیان یا کوئی ان کا رد سامنے نہ آیا لیکن ایک ایسا بیان سننے کو مل گیا جو کہ اس حنیف قریشی کا پروردہ ہے اور اس کا رائٹ ہنڈ ہے اور اس کا تربیت یافتہ ہے ایک نو مولود نام نہات خوشک ذین مفتی اسی بلک کی مخلفت کر رہا تھا اور پھر معاذ اللہ جو اس کو پیچھے سے چابی اس کی مروڑی گئی اور جو اس کے موں میں الفاظ ڈالے گئے وہی آگے وہ نکار رہا تھا اور پھر اپنی طرف سے جو ایک باطل تعویلات و تشریعات وہ بٹھا رہا تھا کہ اس سے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے اس سے یہ بھی لازم آتا ہے یعنی پچیس جولائی کو وہ کالے کالے جو ان کے بڑے بھائی ہیں وہ حضرت سیدنا امیر مؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو یہ موصوف اس حنیف قریشی کا یہ تربیت یافتہ اور اس کا رائٹ ہینڈ حضرت سیدنا ابو سفیان جو کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مبارک کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ ایک دفعہ یہ اس کی ویڈیو بھی سمات فرما لیں انشاءاللہ مزید میں آپ سے بعد میں مخاطب ہوتا ہوں سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا ہے تحفظ بنیاد اسلام ایک کے نام سے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں اور انہی اچھی باتوں کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہو سکتی انہی اچھی باتوں کے اندر اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے میں عرض کروں کہ کہا گیا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا جب بھی نام لکھا جائے تو ان کے ساتھ حضرت اور رضی اللہ عنہ کا اضافہ کیا جائے تو اب اگر میں کبھی لکھنے لگوں یا کوئی بھی ہمارے ملک کا رائٹر یہ لکھے کہ اس نے غزوہ اوت پر کلام کرنا ہے اور غزوہ اوت پر کلام کرتے وہ یہ کہے کہ ایک جانب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے تھے وہاں عدرت ابو بکر عدرت عمر عدرت مولا علی اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآجمعین موجود تھے اور دوسری جانب لشکر کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان اور لکھنے والا یہ لکھے ظاہرہ بل نے تو مجبور کر دیا اب اس کو لکھنا پڑے گا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں تو اس سے ہاں اسلامی تاریخ کو ہی نہیں لکھ سکیں گے تو اس لیے اس طرح کی بات اسی طریقے سے اب لفظ خاتم النبیین ہے نبی علیہ السلام خاتم المرسلین ہے قرآن مجید فرقان عمید نے کہا محمد الرسول اللہ والذین ماؤو اشداؤ علالکفار رحماؤ بینہو یعنی نبی علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں تو وہ جو صحابہ عہد میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ تو اس وقت ابو سفیان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے سخت دل تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ تب کی بات ہے لیکن میں خاتم النبیین کے حوالے سے یہ بات کر دوں کہ قرآن نے کہا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِرِّ جَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لیکن جب یہ کہا گیا کہ جب بھی لکھا جائے گا خاتم النبیین لکھا جائے گا پاکستان میں تو یہ سوال ہے کہ اگر اب قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کی جائے گی تو قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ تو کیا ہم اس سے پہلے یا اس کے بعد خاتم النبیین لکھیں گے جو انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی اس بل میں میں کھراس آدمی ہوں یہ باتیں میں نے کر دی ہیں لائیو جا رہا ہے پروگرام اس بل کے اندر انہوں نے لکھا کہ صحابہ اکرام اولیہ لبیت کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا بلکہ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا انبیاء کے ساتھ مختص کر دیا مختص کر دیا انبیاء کے ساتھ جبکہ ہمارے ہاں صحیح بخاری کے متن میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت بی بی پاک صلی اللہ علیہ کے نام کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کے نام کے ساتھ یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے صحیح بخاری شریف میں صحیح بخاری کے مطن میں احادیث آئی ہیں بلکہ انہوں نے تو باپ باندھیں اس نام سے مناقب اور پھر اس کے بعد علیہ السلام علیہ السلام یہ سب آیا ہے علیہ السلام آیا ہے یہ ناموں کے ساتھ آیا ہوا ہے بی بی پاک کے نام کے ساتھ صرف بخاری میں نہیں مسلم میں بھی یہ موجود ہے جامع ترمزی میں بھی یہ موجود ہے اور دیگر لوگوں کے علاوہ میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مکتبہ فکر دیوبند کے سرخیل کے لائے جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اسی طریقے سے علیہ السلام کا لفظ جناب حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب حکیم الامت مکتبہ فکر دیوبند کے انہوں نے امداد الفتاوہ میں اس کو لکھا ہے اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے اور یہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرما لیا ہے اب بندہ کیا کہے کیسے ہم ان رفضیوں کا اور ان شیعوں کا رد کریں جبکہ ہماری صفوں میں تو نام نیاد ہمارے اپنی ہی معاذ اللہ اس طرح کی ترکتیں ہیں وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ اس بل کے اندر تو کوئی ایک ایسی بھی شک یا کوئی ایک ایسا بھی جز نہیں ہے جس کی بندہ مخالفت کرے یعنی بل تو اب پاس ہوا اور اب ہی اس پر عمل کیا جائے گا یعنی اب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ جب بھی کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک لکھا جائے گا تو ساتھ حضرت اور رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا اب یہ اس حنیف قریشی کا تربیت یفتہ اس کا رائٹ ہمٹ نومولود خوشک ذین مفتی کس طرح کی تعویل کر رہا تھا کہ جی اگر کوئی رائٹر اور اگر کوئی مورخ کلام کرنے لگے تاریخ لکھنے لگے تو اس وقت وہ غزو عہد پر کلام کر رہا ہو تو وہ کس طرح کلام کرے گا کہ ایک طرف سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس ذات ہے اور پھر صحابہ اکرام علی مردوان کی مقدس نفوس ہے تو دوسری طرف حضرت سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں تو کس طرح ان کے نام کے ساتھ وہ حضرت اور رضی اللہ تعالی عنہ ہو لکھے ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا لیں حضرت سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو کہ صحابی رسول ہیں اور اب بھی ان کے نام مبارک کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ اور حضرت لکھنے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ دین اسلام نے تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کو یہ شرف و عزاز بخشا ہے کہ اس کے سارے سب کا گناہ ہو کو مٹا دیا جاتا ہے ایک عام مسلمان بھی اگر کفر سے دہر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ارے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور پھر جو کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سسر پاک ہیں اب ان کی ذات کے لحاظ سے اس طرح کی گفتگو کرنا یہ کیا زہر کرنا چاہتے ہیں یقینا نہیں سے تو یہ زہر ہوتا ہے کہ ان کے جو کالے کالے بڑے بھائی ہیں وہ سیدنامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام بارک کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں نیم رفضی تفضیلی یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے اور یقینا یہی یہ زہر کر رہے ہیں اور پھر ناظرین کرام اللہ تعالی معاف فرمائے کس طرح کی ان کی جو تحقیقات ہیں کس طرح کی ان کی ریسرچ ہے اصل میں قصور اس کا نہیں قصور تو اس کا ہے جس نے اس کو تیار کیا اور اس کے موں میں الفاظ ڈالے وہی کچھ یہ بہو رہا تھا جو کچھ پیچھے سے اس کو بتایا گیا اور سکھایا گیا ناظرین کرام آپ حیران ہوں گے یہ جو کہہ رہا تھا کہ خاتم النبیین کہ جب قرآن پاک کی کتابت کی جا رہی ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہو تو پہر خاتم النبیین لکھا جائے اور پھر آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے یعنی آپ اندازہ لگائے ان کی سوچ کا اور ان کی قابلیت کا اور ان کی جو علمی صلاحیتیں ہیں ان کا اندازہ لگائیں اسملی کے اندر اس ناصر شان ہے کہ جو امب الانبیاء کا لقب حضرت سیدہ تک یہ باتا ہے را سیدہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ کے نام بارک کے ساتھ لگایا ماذ اللہ وہ تو اپنی عقیدہ اور نظریہ کے مطالب کی یہ کام کر رہا تھا اور پری پلینہ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا جبکہ یہ اس کا جو جملہ تھا یہ انکار ختم نبوت اس سے لازم آتی ہے چونکہ جو رافضی اور شیعہ ہیں وہ تو بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور پھر انبیاء سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں وہ تو اپنی اس نظریہ اور عقیدے کے مطابق کی بور رہا تھا اور کر رہا تھا لیکن اس کو اس رافضی کو اپریشیٹ کرنے والا یہ حنیف قریشی تھا یعنی اس نے بقاعدہ یہ الفاظ بولے ہیں کہ اگرچہ جو اسمبلی کے اندر ارکانیں اسمبلی ہوتے ہیں وہ کلواللہ وعد ہی صرف پڑے ہوتے ہیں ان کو اتنا بھی علم نہیں ہوتا لیکن اس کا یہ جو کام ہے ہم اس کو دعب دیتے ہیں یقینا یہ جو وزیر مشہیر ہوتے ہیں ان کی علم تو آپ کو پتہ ہے کلواللہ والا ہی ہوتا ہے کلواللہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایسے حالت میں اس نے ایک اچھا کام کی ہے اور میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس تحریک میں وہاں کے مفتیان عظام اور پیران عظام بھی اس کے ساتھ شامل تھے تو اس کا یہ دعب دینا سیدھا سیدھا ان رافضیوں کے پرڑے میں ووٹ ڈالنا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو مازاللہ اب اس کی واضح مثال اور پریکٹیکلی اگر کسی نے مثال دیکھنی ہو تو وہ تمہارے سامنے یہ مولود مفتی بیٹھا ہوا ہے نامنے ہاتھ خوش کے ذہن مفتی کہ جو تعویلیں کر کر کے یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جب کتابت میں ہوگا قرآن پاک کی کتابت میں تو وہاں کس طرح یہ ہے وہ ہے مازاللہ کس طرح کی یہ گفتگو کر رہا ہے اصل میں یہ ان رافضیوں کی بولی بول رہا ہے حیرانگی ہوتی ہے ان پونے پونے مفتیوں پہ کہ جس جامعہ میں اس نے تعلیم حاصل کی اس کا نام تو جامعہ رجویہ زیادہ علوم ہے لیکن اپنی گفتگو میں حوالے کل لوگوں کی یہ دے رہا ہے جن سے ہمارا اصولی اختراف ہے اب صرف اور صرف اپنے ان باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اور رفضیت کی جو حمایت کرنے کے لیے کبھی اس قاسم النتوی اور کبھی اشرف تھانوی کا نام لے رہا تھا اور ساتھ کتنے القابات حضرت جناب حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب فلان فلان ماذا اللہ تو ناظرین اکرام یہ لوگ ہیں جو مستقبل میں فیوچر میں آپ کے مسئلے اور مبلغ ہیں جو آپ کے رہنما بھی بنے گے اور آپ کے مفتی بھی بنے گے جو آپ کو فتویں دے گے اگر ابھی تک بھی اے عوامی اللہ سنت آپ خواب غفلت کا شکار رہے یہ بات یاد رکھنا ابھی سے یہ لوگ آغاز کر رہے ہیں کہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کیا اس کو اپنے کسی سحیو العقیدہ سنی عالم کی کتاب کا حوالہ نہیں ملا کہ اس نے اس دیوبندی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے کیا اس کو سیدی آل حضرت امامی اللہ سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تصانیف ہے ان میں سے کوئی کتاب نہیں ملی کہ اس کا حوالہ دیتا جبکہ جس ہستی کے نام پہ انہوں نے اپنے جامعہ کا نام رکھا ہوا ہے لیکن جب عوام کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ دوسرے غیروں کے جن سے ہمارا اصولی اختلاف ہے ان کے نام پیش کر کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے نزدیک قابل تسلیم ہے قابل حجت ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اب جتنی لوگوں نے اس کی گفتگو سنی ہوگی یا جو اس کے چانے والے ہیں دو چار بندے تو کیا ان کے ذہنوں میں ان لوگوں کے لحاظ سے کس طرح کا نظریہ اندر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہوگا یہ ناظرین اکرام فیصلہ آپ نے کرنا ہے مستقبل میں یہ آپ کے مفتی بھی ہیں آپ کے مسلح اور مبلغ بھی ہیں یہ آپ کے قید بھی ہیں انہوں نے آپ کی اصلاح کرنی ہے اور آپ کو تبلیغ کرنی ہے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر اس جیسے پونے پونے مفتی اور نامنے ہاتھ خوش کے ذہن مفتی ہوں گے تو لوگوں کے ایمان کا اقید و نظریات کا کیا حال ہوگا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتے ہیں ہم رضی اللہ کی پھواروں سے وہ جلتی آگ بوجائیں گے ہم الحمدللہ مسلح کی حقہ علی سنت و جماعت جو بریلوی ہنفی بریلوی ہیں ہم اس تحفظِ بنیادِ اسلام ایکٹ کی ہر ہر شک کے ہم ہی ہیں اس کی حمایت کرنے والے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ ہر سہبِ ایمان کی دل کی آواز ہے اللہ تبارک و تعالی جلال جلالہو کی برگہ اقتص میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن و آجتی کا گہوارہ بنائے وما توفیقی اللہ باللہ